دوستوں آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کا ہر مسلمان شدت سے انتظار کر رہا تھا آپ سب کو نئے سال کا پہلا جمعہ المبارک کا دن بہت بہت مبارک ہو اللہ پاک اس جمعہ المبارک کے دن آپ کی تمام حاجات کو پورا فرما لے آپ کی زندگیوں سے تمام تندستی تمام پریشانی نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز فرما لے اللہ والوں آج ماہ محرم الحرام کی پانچ تاریخ ہے پہلا جمعہ المبارک کا دن ہے اس جمعہ المبارک کے دن کا ہر مسلمان نے شدت سے انتظار کیا ہے اللہ والوں یہ دن بہت مقبولیت والا دن ہے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہے بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت ہے اور بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر اللہ والوں آج وہ فضیلت والا دن ہے جسے ہم جمعہ المبارک کا دن کہتے ہیں اس دن ایک لاکھ اللہ پاک سے مانگو گے تو اللہ پاک ستر لاکھ سے نوازے گا اللہ والوں آج یہ دن اللہ پاک کے یہ تین صفاتی نام صرف تیتیز بار پڑھ لو دولت کا طوفان آ جائے گا خدا کا واسطہ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی اپنی قسمتوں کو چمکا لو کیونکہ آج کا وہ دن ہے جو کہ قبولیت والا دن ہے آج کا وہ دن ہے جو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب ترین دن ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے محبوب ہے اسی طرح محبوب کی امتی بھی محبوب ہوئی اور محبوب کے دن بھی محبوب ہوئے تو اللہ والوں آج کے دن آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت بھی پڑھنی ہے جس صورت کو الحمدللہ رب العالمین بھی کہتے ہیں صورت الفاتحہ بھی کہتے ہیں صورت الشفا بھی کہتے ہیں ام القتاب بھی کہتے ہیں آپ نے صرف اس ایک آیت کو پڑھنی ہے رب کا شکر ادا کرنے والی آیت ہے رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے میرا رب غیب سے عطا فرماتا ہے اور آج اس آیت کو محرم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن کا شرطیہ اور خاص وظیفہ کہا جاتا ہے انشاءاللہ آج محرم الحرام کے پہلے جمعہ المبارک کے دن اللہ پاک کے تین صفاتی نام اور صورت الفاتحہ شریف کی پہلی آیت جو قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اور آیت بھی پہلی ہے اور آج پہلا جمعہ المبارک کا دن بھی ہے آپ نے اس مناسبت سے اور جو طریقے کار بتائے جائیں گے اللہ والوں کے طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اس خاص عمل کو کرنا ہے بس بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو مانگیں گے جتنا مانگیں گے جیسا مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کے نوازے گا خدا کی قسم پورے سال کروڑوں ملیں گے یہ موقع بار بار نہیں ملتا اگر محرم الحرام کا پہلا جمعہ المبارک کا دن آپ لوگوں سے ہاتھوں سے نکل گیا تو خدا کی قسم یہ پھر جو دن ہیں وہ اگلے سال ہی آپ لوگوں کو ملے گا یہ بہت خاص عمل ہے یہ بہت خاص وظیفہ ہے جو لوگ ابھی تک محرم الحرام کے مہینے کو لا پرواہی سے گزار رہی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ دنیاوی اور یہ دنیا داری یہی موجود ہے یہ دوستیاری یہی موجود ہے لیکن محرم کا مہینہ ہاتھوں سے نکل جائے گا پھر پورا سال پشتانا پڑے گا آج محرم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اللہ پاک کے تین صفاتی ناموں کا یہ خاص وظیفہ بس پڑھنے کی دیر ہے آپ کی تقدیر کے بنتالے کھل جائیں گے مقروض ہیں کر سے خلاصی ہو جائے گی آپ کی میاں بیوی میں محبت کی کمی ہیں تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی کاروبار میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں بند کاروبار ہے چل پڑے گا صرف محرم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن اللہ رب العزت کے تین صفاتی نام اور الحمدللہ رب العالمین کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے سے رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا آج ہمارے نوجوان صبح سے شام تک ہاتھ میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں نوکریہ نہیں مل رہی وہ لوگ جن کے کاروبار پہلے وسیع و عریض تھے آج نہ ہونے کے برابر ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں سکون اور برکت تھی مہنگائی نے ایسا توڑ دیا کہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں بے سکونی ہیں بے برکتی ہیں لیکن جہاں مشقلات ہیں وہاں آسانیہ بھی موجود ہیں یہ مشقلات بھی رب کی طرف سے ہیں ان کا حل بھی رب کی طرف سے ہے تو کیوں نہ رب کریم کو ہی منا لیا جائے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوا لیا جائے آج محرم الحرام کا پہلے جمعہ المبارک کے دن کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں صرف تین صفاتی نام ہیں اور قرآنی آیت ہے جسے الحمدللہ رب العالمین کہا جاتا ہے رب کریم کے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اور آیت ہے اللہ حسمت کی یہ بھی پڑھنا ہے کیونکہ رب کی بے نیازی بھی تو ہمیں چاہیے رب کی بے نیازی کے بغیر بندہ کامیاب ہو نہیں سکتا آپ نے محرم کے مہینے میں بہت سے عامال تذبیحات اور وظائف کیے ہوں گے وہ اپنی جگہ لیکن محرم کے پہلے جمعہ المبارک کے دن کا یہ خاص عمل ہے یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے یہ بہت آزمدہ عمل ہے یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس موقع کو آپ نے بلکل ضائع نہیں کرنا آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں آپ نے اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص پڑھ لینا ہے آپ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان سے ہیں دوبائی سے ہیں سعودی عربیا ملائشہ نیپال امان جپان مسکت دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگوں کا تعلق ہے جب بھی آپ کے ملک میں ماہ محرم الحرام کا پہلے جمہ المبارک کا دن آ جائے آپ نے یہ خاص وظیفہ کرنا ہے عمل کا طریقے کار بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے ایک منٹ کا وظیفہ ہے اگر آپ میں سے کوئی بندہ پورے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک منٹ اللہ رب العزت کے لیے نکال کر یہ وظیفہ پڑ نہیں سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا آپ اپنی مسروفیت سے پورے سال کے رزق اور دولت کے انتظام کے لیے پورے سال کی مصیبت محرم کا مہینہ جسے مانگنے کا مہینہ کہا جاتا ہے جسے اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے جس میں جہاں بہت سی شہادتیں موجود ہیں وہیں موجزات اور کامیابیاں بھی موجود ہیں اللہ والو محرم کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر آپ کے گناہ سمندر کے جھاک کے برابر ہو جائے دنیا میں موجود مٹی کے ذروں کے برابر ہو جائے اب ایک بار محرم میں اپنے گناہوں کی توبہ کریں ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے قبیرہ سگیرہ گناہوں کی توبہ کریں ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے سچی توبہ جس کی قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی جناہ ہو آج موقع مل رہا ہے رب کو منانے کا رب سے اپنی ہر بات منوانے کا پورے سال کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا جو کوئی اپنی پسند کے مطابق اپنا نصیب لکھوانا چاہتا ہے تو آج محرم الحرام کے پہلے جمعت المبارک کے دن سورة الفاتحہ شریف کی پہلی آیت رب العزت کے تین نام اور اللہ حسامت کا یہ خاص وظیفہ خود بھی کرے دوسروں کو بھی بتائیں اللہ والوں آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہمیں وظیفہ کا فائدہ نہیں ہوتا آج میں کہتا ہوں یہ وظیفہ گارنٹی کے ساتھ بتائیں گے طریقے سے پڑھیں لیں آپ رب کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ سو فیصد گارنٹی سے پوری ہو رکھتے ہیں آپ کی خواہش کچھ بھی ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں یہ نہ سوچ گا میرے گھر میں تو ایک وقت کھانے کو ہے دوسرے وقت سوچ نہ پڑھتا ہے میں تو کرایا دینا بڑا محال ہے کردے لے کے اپنے مکان کا کرایا دیتا ہوں میں نیا گھر کیسے بناؤں گا آپ کی پریشانی اتنی بڑی نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے اگر آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ وہ رب آپ سے محبت کرتی کتنا ہے تو پھر آپ کبھی بھی اس طرح کے جو سوالات ہیں جو وسوسے ہیں وہ اپنے دل اور دماغ محرم کے مہینے میں مانگ کر تو دیکھیں میرا رب اپنے پیارے شہدائی قربلا کے صدقے آپ کے نیا گھر آپ کو نئے گھر سے بہترین گھر سے نوازے گا آپ میں سے جو بے اولاد ہیں ڈاکٹرز کے چکر میں لگا لگا کر اس کے چکر لگا لگا کر سک چکا ہے لیکن بے اولادی ختم نہیں ہوتی آپ بے اولادی کے تانے اور ان تانوں سے بچنا بھی چاہتے ہیں آپ رب کعبہ کی نظر کرم چاہتے ہیں تو کسی کے پاس جانے کی بجائیں کوئی ضرورت نہیں ہے محرم کے مہینے میں سید کائنات بی بی فاطمہ تزہرہ کی چادر کا آپ لوگ واسطہ دیں اللہ رب العزت کا ان کی جو شخصیت تھے ان کا واسطہ دیں بتائیں کہ میں حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کر کی میں کنیز ہوں مجھے سالح اولاد عطا فرمائے انشاءاللہ رب قابع کی قسم نبی کریم کی بیٹی کا صدقہ آج تک رب اولاد کو مایوس نہیں کیا آج جو کہتے ہیں کہ نرینہ اولاد چاہتے ہیں آپ مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں آپ کو نرینہ اولاد بھی نصیب ہوگی اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ مکروز ہیں کرز اتنا ہے کہ کرزدار آپ کے گھروں پر آ آ کر آپ کو باتیں سناتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں گالی گلوچ کرتے ہیں آپ لوگ جو کرزے ہیں آپ کے انشاءاللہ وہ غیب سے ازباب بن جائیں گے بہترین ازباب بن جائیں گے کرز سے مکمل خلاصی ہو جائے گی بس آپ نے نیت کرتے ہی ماہ محرم الحرام کے پہلے جمہ المبارک کے دن آپ نے الحمد اللہ رب العالمین کو اور اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کا کرز کیسے اور کہاں سے اترنا شروع ہو گیا ہے اللہ والوں محرم کی مہینے کی جتنی فضیلت اور برقت بیان کرو اتنی کم ہے یہ مہینہ ہمارے لئے مقدر کے ستارے چمکانے کا موقع ہے یہ مہینہ نئے سال کے آغاز کا موقع ہے نیا سال شروع ہوتے ہی جس گھر میں یہ وظیفہ پہلے جمہ مبارک کے دن پڑھ لیا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ عرب پتی بن جاتا بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں وہ ایک بار محرم کے پہلے جمہ مبارک کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھے آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں آپ لوگ اس عمل کو پڑھے انشاءاللہ آپ لوگوں کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا بس آپ لوگوں نے اس عمل کو بتائے گئے ترطیب اور طریقے کار سے پڑھنا ہے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا اب عمل کیا ہے سب سے پہلے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے نبی کریم رعو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں میرے ساتھ بھی پر لیجئے گا اللہ سل علی محمد وآلہ محمد کما سل علی اب وآلہ شروع کرتے ہی آپ لوگوں نے یہ جو درود پاکے تین بار یا سات بار یا یار بار پڑ لینا ہے وزیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنے آنکھوں کو بند کر لینا ہے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہے جب انسان دنیا داری میں پڑھتا ہے تو پھر نہ وزیفوں کا فائدہ ہوتا ہے نہیں دعائیں قبول ہوتی ہیں پتہ نہیں اگلے سال محرم نصیب ہمیں ہو یا نہ ہو آج محرم کے پہلے جمعت المبارک کے دن کا یہ وزیفہ خاص ہے یہ دن کیونکہ فائدہ اتنا زیادہ ہمیں دیتا ہے کیونکہ اس کو مومن کی عید کا دن بھی کہا جاتا ہے تو کیوں نہ اس دن جو کوئی تنگدست بیٹا ہے تنگدستی سے نجات کے لئے پڑھ لے من پسند نوکری شادی کے لئے پڑھ لے جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجئے گا کیونکہ آج آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مسلح چھوڑنے سے پہلے مل جائے گا اس لئے رب کریم سے تھوڑا نہ مانگئے گا آج رب کریم سے وہ مانگئے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے میرا رب آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کرنے پر قادر ہے آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی مقاصد کی نیت کرتے ساتھی فوری دور پر ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وزیفے کا آغاز کرنا ہے اللہ بعلو آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمہ المبارک کا دن ہے آج کی خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے اے میرے مالک مولا تو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو قریم ہے تجھے تیری شان قریم کا واسطہ آج گناہوں کی بکشش کا مہینہ ہے آج انسان کی مقدر کو سوارنے کا دن ہے پہلا جمہ المبارک کا دن ہے محرم کا پہلا جمہ ہے نئے سال کا پہلا جمہ ہے میرے مولا اس جمہ المبارک کو ہمارے لئے باعی سے برکت بنا دے باعی سے رحمت بنا دے باعی سے شفا بنا دے میرے مولا ہم سب میں جو بھی مسلمان ابی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جن کی جو دل کی حاجات ہے جو کوئی بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما جو تندست تھے تندستی سے نجات عطا فرما جو صحیب اولاد بنا دے جو قرض جیسے دلدل میں فس گیا ہے مکمل خلاصی عطا فرما جس کو کسی نے پیسے کھا لیے دھوکہ دے اللہ پاک اس کے پیسے دلوا دے میرے مولا جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے ازباب پیدا فرما دے میرے مولا تجھے واسطہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی انہمہ کا ان کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری تمام جن جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں پورا فرما تجھے واسطہ اہل بیت آتھر کا ان کی قربانیوں کا ان کی کوششوں کا ان کی چادر کا واسطہ ان کے پردے کا واسطہ ان کے مصبببل ازباب ہے تو بہترین جاننے والا ہے آج جو مانگا مقدر فرما نہ مانگ سکے حق میں بہتر اتا فرما میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی اتا فرما گناہوں پر شرمندگی اتا فرما میرے مولا اپنے سوا کسی کا مہتاج نہ بنا بالخصوص غازہ آمین 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 یا رب العالمین اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آگئی تو ہم سب کی حاجات دلی وہ سب پوری ہو جائیں گی اللہ والو کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ بات ضرور لکھئے گا حسین زندہ بات ہے تھا اور رہے گا اور یزید مردہ بات تھا ہے اور رہے گا تو لہٰذا آپ لوگوں نے حسین زندہ بات جتنی بھی امام حسین کے چاہنے والے ہیں انہوں نے حسین زندہ بات ضرور لکھنا ہے اب آپ لوگوں نے بسم اللہ اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر لیا تو پھر اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ سورة الفاتحہ شریف کی پہلی آیات کا عمل ہے یعنی الحمد للہ رب العالمین اس کا عمل ہے صرف اتنا پڑنا ہے کوئی پوری صورت نہیں پڑنا صرف آپ لوگوں نے اتنا ہی پڑنا ہے الحمد للہ رب العالمین آپ نے یہ پڑنا ہے بس اور کس طریقے سے پڑنا ہے ترطیق کو ملائزہ کر لیں الحمد للہ رب العالمین یہ ایک بار ہو گیا الحمد للہ رب العالمین یہ دو بار ہو گیا الحمد للہ رب العالمین یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے الحمد للہ رب العالمین کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تذبیع دانوں پر آپ لوگوں نے صرف گیارہ بار پڑنا ہے جب گیارہ بار الحمد للہ رب العالمین کو پڑھ لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ ان تین ناموں کو پڑنا ہے اگر تینوں کو ملا کر پڑا تو دو بار ہو گیا اس طرح سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے یا اللہ یا رحم یا رحم کو پڑنا ہے جب 33 بار آپ لوگ پڑھ لیں دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی ذاتی صفت ہے یا اللہ اور یا رحم اور یا رحم اتنی پاکیزہ صفت ہے کہ جب اس صفت سے اللہ رب العزت کو پکارا جاتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے اور رب کا رشانیوں کو ختم کرے گا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑنا ہے آپ کو جلدی جلدی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فوراں سے اس ویڈیو کو ختم کیا جائے لیکن آپ لوگوں نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑنا ہے اب آپ لوگوں نے تیسرے جاتا ہے تو اللہ حسامت کو آپ نے پڑنا ضرور ہے اللہ حسامت کو آنکھوں کو بند کر پڑھئے گا یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اللہ حسامت ایک بار ہو گیا اللہ حسامت دو بار ہو گیا اللہ حسامت تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ نے اللہ حسامت کو ہاتھوں کی ہنگلیوں پر یا تذبیق دانوں پر 11 times پڑنا ہے آپ نے یہ تین وظائف بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھنے ہیں اور آپ لوگوں نے چوتے نمبر پر اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے یا کریم اگر اللہ رب العزت کی کرم کی ایک نظر ہم پر ہو جائے تو ہمارے تمام معاملات بہتر ہو جائیں اللہ پاک کی ایک نظر کرم کی لئے ہم لوگوں نے یا کریم کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا کریم آپ لوگوں نے گیارہ باری پڑھنا ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے آپ لوگ پھر دعا کی لئے ہاتھ اٹھ دیں اس عمل کو اگر آپ لوگ اپنے بچوں کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں تو دودھ کی گلاس پڑھیں گے گھر میں لڑائی شگر زیادہ ہو رہے ہیں پھر آپ چینی پر پڑھیں گے پھر 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 چل پھر پھر اپنی چاروں دیواروں پر ڈال دیں چار کون پر ڈال دیں گے اگر دکان پر گھاک نہیں آرے تو وہاں پر چاروں کون پر ڈال دیں گے اس طریقے سے یہ عمل کیا جائے گا اب دوسرا اگر بچے کند ذہن ہیں بچوں کا دماغ تیز نہیں چلتا یا بچوں کی جو کچھ کمزوری ہے بیمار ہیں جو نوالک بچے ہوتے تو دودھ کے گلاس پر پڑھا جائے گا اس کے علاوہ پھر دودھ آپ اپنے بچے کو پیلا دیں گی اگر آپ دودھ پیلاتی ہیں تو آپ پیلیں گی تو بچے کو خود بخود اس کی تاثیر پہنچ جس میں ویڈیو پوری دیکھی ہوگی وہی اس وزیفے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لئے بار بار کہا جاتا ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھا کریں فائدہ آپ کا ہی ہے اللہ پاک سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آج ماہ محرم الحرام کا پہلا جمعت المبارک کا دل ہے اللہ بھاگ آپ سب کو اپنی آمان عطا فرمائے آپ سب کی تمام پر رشانی کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ